پولاریٹی کو ہم تھوڑا دیکھنے سے پہلے گریٹ پاور کو سمجھنے کی کوشش کہیں تو گریٹ پاور وہ کنٹری ہے گریٹ پاور وہ اسٹیٹ ہوتی ہے اس کے خلاف اگر پورے اور کنٹریز بھی مل جائیں ٹھیک ہے بٹ اس کو آؤٹسمارٹ نہ کر سکیں اس کے ساتھ پھر وہ اسٹیٹ ان کے اگینسٹ سروائیو کر جائے وہ گریٹ پاور یہ ایک ایک آہ ایک آہ سوشل سائنٹسٹ کی جو آئی آئی آئر کا ایکسپیٹ ہے اس کی ڈیفینیشن ہے وہ میں کل انشاءاللہ وہ اسے لائے کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس کے علاوہ جو گریٹ پاورس ہوتے ہیں وہ ان تمام چیزوں وہ تو ہو گئی میکنیکل وہ تو ہو گئی سمپل ڈیفینیشن یہ جو میتھ میٹیکل ٹائپ ڈیفینیشن ہوئی ہے کہ سائز پاپلیشن ان کی بڑی ہو تیریٹری بڑی ہو ریسورس ڈیفینیشن کے پاس ایکنومک کیپیبلیٹی ہو ٹھیک ہے ملیٹری اسٹرینٹ ہو اور پولیٹیکل اسٹیبلیٹی اینڈ کمپیٹنس ہو یہ جو ڈیفینیشن ہے نا یہ پاور کی یہ ہے اسٹرکچرل اور نیو ریالیزم ہی ٹھیک ہے تو نیو ریالیزم ہم پارٹ ون میں پڑھیں گے تو آپ بالکل پریشان نہ ہو کہ نیو ریالیزم کیا ہے سمپل ریالیزم ہم کہتی ہے کہ نمبر آف ٹینکس کتنی ہے نمبر آف شپس کتنی ہے نمبر آف ٹروپس کتنی ہے تو اس کے بعد نیو ریالیزم آگئی اسٹرکچرل ریالیزم وہ کہتی ہے نہیں ان تمام چیزوں پر جن کا زیادہ قبضہ ہے زیادہ کمپیٹنس ہے وہی لوگ جو ہیں گریٹ پاور میں آتی ہیں وہی پاور فل زیادہ ہیں ٹھیک پاور کا پورا کانسپٹ ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پر یہ نہیں ہے کہ ایک ہی لیکچر میں سارے کانسپٹ سمجھیں انڈرسٹینڈ کریں گے یا مکس کر دیں گے تو اب یہ جو ریوائیول آف ملٹائی پولاریٹی ہے ملٹائی پولاریٹی میں صرف ہم پولاریٹی کو دیکھتے ہیں کہ پولاریٹی کیسے ڈیٹرمائن کرتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں جیسے پول ہوتا ہے ڈیٹرمائننگ ڈیسٹرویوشن آف کیپابلٹی ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ تھیوری میں ڈیو ریالیزم میں پاور کو ان ٹرمس آف کیپابلٹیز ڈیٹرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پاور کیپابلٹیز ہیں انٹرنیشنل سسٹم ڈیسٹرائی ڈیٹرمائنس جتنے پاور کیپابلٹیز جس کو زیادہ ہوں گے اتنا وہ گریٹ پاور میں آئے گا ٹھیک ہے اب جتنے گریٹ پاور ہوں گے اتنا پولر سسٹم ہوگا فار ایک جمپل ایک گریٹ پاور ہے تو ہم اس کو یونی پولر وائل آرڈر کہیں گے ٹو گریٹ پاورس ہیں تو ہم بائی پولر وائل آرڈر کہیں گے مور دن ٹو گریٹ پاورس ہیں تو ہم کہیں گے ملٹائے پولر وائل آرڈر ٹھری آرڈ مور دن ٹھری تو پوسٹ وائلڈ وار ٹو نے آپ نے دیکھا کہ پہلے اس سے ہم ملٹائے پولر اور پولریٹی والے وائلڈ آرڈر میں تھے تو اس کے بعد وائلڈ وار ٹو کے بعد باقی پاورس الیمنیٹ ہو گئے جاپان ختم برطانیہ ختم اور کنٹری جرمنیز ختم ٹھیک آسٹریلے ہنگری ادھر ادھر تو ہم ملٹائے پولر ریٹی سے بائی پولر ریٹی میں آگئے اور دول کنٹریز نے سروائیو کیا ایک ہے کول آہ کول وار کے دوران ایک ریشیا اور دوسرا کس نے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ نہیں تو یہ ہمارا کیا کون سا سسٹم ملا ملٹائے پولر ریٹی سے یہ بائی پولر ریٹی میں ملا ٹھیک ہے اور اس کو ریشیا این یو ایس نے ڈومینیٹ کیا پوسٹ کول وار میں جب پوسٹ کول وار ہوئی تو اپنے دیکھا کہ ایڈ آف اسٹری آگئے اس نے کہا یہ جو کپیٹلسٹ ڈیموکریٹک سسٹم میں وہی سروائیو کیا کیونکہ کمیونیزم ختم ہو گئی کلیش آف سیولائزیشن والی تیوریز آگئے تو یہ بائی پولرٹی سے ہم یونی پولرٹی کی طرف جائیں یو ایس ایس آر کا کولائپس ہو گیا کول وار کا خاتمہ ہو گیا اب یو ایس اے کی گریٹ پاور تھا اور یہ نیو یونی پولر انٹرنیشنل سسٹم تھا یہ پورا سورس ہے ہم یہ سورس دیا گئے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یو ایس ای اونلی سٹیٹ ہے کنٹری ہے جو ڈومینیٹ کرتا ہے انٹرنیشنل سسٹم کو اور اگر ہم دیکھیں تو جیو گرافیکل پریپانٹرنس جو ہے جو گرافیک پوزیشن یو ایس کی سب سے زیادہ رول پلے کرتی ہے بہت بڑا کنٹری ہے دونوں سائٹ سے اس کو اوشن ہے تو ٹیریٹوریل ایشو بھی نہیں ہے ایک تو اور دوسرا اٹیک سے بھی وہ سکیور ہے ٹھیک ہے تو اس کی ملیٹری پاور دیکھیں تو جیو گرافیکل سیکورٹی تو بہت ہی انچینلیجابل ملیٹری پاور ہوتا ہے آپ کے جو ہے ٹیریٹری میں نے آپ کو پولین کا ایکزمپل یوکرین والا یوکرین والا آپ میں سے کسی نے پوشتن پوچھا تھا میں نے کہا وہ نیٹو جوائن کر رہا تھا تو ریشہ کو قطرہ تھا کہ نیٹو میرے دروازے پہ آ جائے گا ریشہ نے افغانستان پہ اٹیک کیا تھا تو ہمیں قطرہ تھا کہ ہمارے دروازے پہ آ جائے گا وارم وارٹر سک ایکسس لے گا ریشہ نے کیوبا میں میزائل سپ نے انسٹال کیے تو یونائٹڈ اسٹیٹس کو قطرہ تھا یہ میرے دروازے پہ پہنچ گیا تو یہ جیوگرافک پوزیشن بڑا رول پہ لے کرتی ہیں ٹھیک ہے یو ٹو گرائزز بہنے والا میں نے بتایا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو پلینٹا وہ پشاور سے اوڑ کے وہاں پہ کیا کرتا تھا ریشہ میں سرویلینٹس کرنے جاتا تھا جو پائلٹ ان کا گری پکڑا گیا تھا تو کہنے کا مقصد یہ اس کو دونوں سائٹ سے اوشن ہے یہ ایک اسٹل انچیلنجابل ملیٹری پاور ان کے پاس ہے یہ سپری اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے اس نے دوہزاد گیارہ میں ایک ریپورٹ دی اس نے کہا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ملیٹری اسپیننگ ہے مور دین فورٹی پرسنٹ اف تو وائل ٹوٹل اگر دنیا سو رو پہ خرچ کرتی ہے تو یہ چالیس سے زیادہ دن کے ہوتے ہیں تو پاکستان کا اگر آپ کو لگتا ہے ملیٹری اسپیننگ زیادہ آئے تو وہ ہمیں ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے بڑا ہماری جی ڈی پی کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے باقی اگر اماؤنٹ میں زیادہ نہیں ہوتی ہم گریب ملکیں پرسنٹیج وائز زیادہ ہوتی ہے تو یہ فر مسئلہ آجاتا ہے چینہ کی اگر دیکھیں تو آٹھ پرسنٹ ہے کہاں فورٹی پلس کہاں اٹھ پرسنٹ ریشہ یونائیٹڈ کینگڈم فرانس ویٹ اپ پرسنٹیج بیٹوین اس کی آہاں دیکھیں تو تری پائنٹ فائیو ٹو فور پرسنٹ ایچ آپ دیکھیں اب اتنی اس کی اسپیننگ ہے تو کیا ان کے ساتھ وہ مقابلہ کر سکیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے فگرز میں تو رائزنگ پاور جو ہیں یونی پولرزم ان ڈیکلائن اب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ملٹائی پولرٹی ہو رہی ہے یونی پولرزم کی ڈیکلائن ہو رہی ہے تو نیو ریالیسٹ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یونی پولر سسٹم ہے یا انسٹیبیلٹی کرتا ہے ایک خوف ہوتا ہے بائی پولر کیا ہوتا ہے کہ وہ کاؤنٹر بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ملٹائی پولر ہوتا ہے تو ملٹیپل پولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ایک گلوبل ہیجیمون ہے ان کی جو ایکسس آف پاور ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے بائی ہوک این بائی کروک تھو ہارڈ اور سافٹ پاور ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیکلائن ہو رہا ہے اب ڈیکلائن کیسے وہ پرڈکٹ کر رہے ہیں ایک کہتے ہیں کہ دوہ دار آٹھ میں جو یو ایس اکنامک کرائیسز آیا تھا تو یو ایس کو ایک اکنامک دچکہ لگا تھا اتنی اس کی ملٹری سپیننگ ہے تو اس کو سسٹین ہو کر نہیں پائے ایک تو ملٹری سپیننگ ان کی زیادہ ایک اکنامک کرائیسز زیادہ ہے تو رائیز آف چائنا ہو رہی ہے یونائیٹڈ اسٹیٹ جوائن کمپریہنس آہ کمپریہنسیف پلان آف ایکشن جو ایران نیوکلیر ڈیلتی ان سے بھی نکلا ہے تو اس کا گلوبل رول بھی ڈیکلائن ہو آئیس کا مطلب پھر اس پیس اگریمنٹ سے بھی نکلا ہے اگین جوائن کیا تو مطلب اس کا گلوبل رول آئیس سے ڈیکلائن ہو رہا ہے تو اس کے بعد دوہزار دو میں یہ جو بک ہے اس میں ڈسکرپشن دی گئی ہے کہ یہ جو یو ایس کی یونی پولاریٹی ہے یہ تیس چالیس سال تک ہی رہ سکتی ہے اگر امریکہ کی اکانومی تباہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ان کو لگتا ہے کہ چینہوانوں کو کہ ان کی اکانومی ڈیکلائن میں دولار آٹھ اور اسپیننگ بھی زیادہ ملیٹری یو ایس کوڈ فائنلی ویسٹراف فرام سم آف اٹس انٹرنیشنل اگریمنٹس ٹھیک ہے تو ان کو لگتا ہے کہ اب نیو ویکیوم پاور کریٹ ہو رہے ہیں ان کو ریفل کرنے کی کوشش کی جاری ہے بائی ادھر ریجنل کامپٹیٹرز ویکیوم اس آلویز دیر کو بھی فیل ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے کلائیمنٹ چینج میں یونائیٹڈ سٹس پیرس پیس اگریمنٹ سے نکل گیا تو چائنہ آگیا برتین کو افغانستان افغانستان میں برتین یو ایس کو ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہی تھی ڈالا کے ٹھوڑا رشیہ کوارڈینیٹ کر رہے ہیں تالبان کے ساتھ رشیہ سریعہ میں کیپ پلیئر ہیں انڈین انویسٹمنٹ کر رہے ہیں افغانستان میں انڈین ایران چابور چابار پورٹ اگریمنٹ ہے وہاں لگے تو ان کو یہ لگتا ہے دوسرا ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ملیٹری پاور ہے وہ بڑا رول پہ لے گھر رہے چینہ کا چینہ نے اپنی ون سیونٹی پرسنٹ ان ریل ٹرائمز میں اپنی ملیٹری سپیننگ کو بہت بڑھا ہے ٹھیک ہے اگر نائنٹین نائنٹی فائیو سے دیکھیں تو فائیو ہنڈر پرسنٹ ہے تو ان کی جو ریلیٹیف پاور گینے وہ زیادہ ہو رہی ہے تیسرا ان کو لگتا ہے کہ اکنومک پاور میں بھی چینہ ایکسل کر رہا ہے کیسے ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈیویل سرکولیشن پالیسی انہوں نے اڈاب کیے ڈیویل سرکولیشن پالیسی یہ ہو ہوتی ہے کہ ایک تو آپ باہر والے مارکیٹ کو کیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ڈیویل سرکولیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈومیسٹک مارکیٹ ہے اس میں بھی آپ کمپیٹ کرتے ہیں اور اپنی چیزوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پوری دنیا کے لیے اپنا مارکیٹ اوپن بھی کیا ہوتا ہے تو یہ ڈیویل سرکولیشن پالیسی ہے ٹھیک ہے تو اندر بھی ڈومیسٹک بھی فوکس بھائر بھی فوکس اٹھ اس اکوائرنگ پارٹس آف امریکن اکنومک ڈیٹ این کوٹ اکنومک کلی اوورٹیک ڈی یو ایس این دی نیکس ڈیگیٹس تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی چینہ کے یو ایس میٹس پرچیزنگ کرتا ہے جو چینہ میں میڈ ہے چینہ میڈ تو ایک ہاؤس ہولڈ آٹھ سو ڈالر پر انم وہ سیف کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ان کے لیے کتنی پوٹنشل ہے اس کے علاوہ رائی ملٹی پولارٹی میں صرف چینہ تو نہیں انڈیا بھی رائزنگ پاور ہے تو ٹاپ ٹین جو فاسٹ ٹیسٹ ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں گروئنگ اپنا تو ان میں انڈیا بھی آتا ہے ٹھیک ہے انڈیا واز امنگ ٹاپ ٹین جو فاسٹ گروئنگ اکنامیز ہیں آف دو وائل سنس نائنٹین ایٹیز تو ان میں اس کا نام سب سے پہلے آتا ہے اور ٹاپ ٹری میں یہ ایم کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان دی نیکس ڈیکیڈ اٹس گروت ووڈ بی اور ریچڈ ڈی ٹاپ ٹری تو یہ بڑی سٹرگل کر رہے ہیں آگے جانے اور اس کے علاوہ ریشان کا جو اولڈ رائیول ہے پوسٹ کول وار سے آپ نے دیکھتے بلکہ ورڈ وار ون سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں تو لیگ آب نیشن میں ان کو جگہ نہیں دی ورڈ وار ٹو کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ جو ان کی اسپیس وار تک جگڑا ایٹام اپ ڈم ہائیڈوجن بم میں مسئلہ چل رہا تھا تو یہ ان کا ڈرائیول ہے انہوں نے بھی اپنی ملٹری سپیننگ کو انکریز کیا ہے سکسٹین پرسن دو آزار آٹھ سے ٹھیک ہے اور انکلوڑنگ نائن پائنٹ تری پرسن انکریز بھی کیا ہے دو آزار گیارہ میں بھی ٹھیک ہے اور بیفور دو آزار آٹھ اگر ہم دیکھیں تو ان کی ملٹری سپیننگ ایکس پینیچرز ہوتے وہ بھی ون سکسٹی پرسن تے انہیں ٹھیک ہے ملٹری سپیننگ اگر ہم دیکھیں اگر ہم اسٹرن یورپ میں صرف دیکھیں اگر اتنی انکریز ہو رہی ہے تو ایٹی سکس تو صرف رشاہ نہیں کی تو آپ دیکھیں تو ملٹری پاور پہ بڑا رول پہ لے کر رہے ہیں اور ریجن آف دو ویلڈ ہائیسٹ انکریمنٹ ملٹری ایکس پینیچر فرام ایٹ نائنٹی نائنٹی ایٹ ٹو تاؤزن سیوٹ یہ ریجن سب سے ملٹری سپیننگ انکریز کرنے نسان ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پروسپیکٹس فار گلوبل پیس دیکھیں تو چینہ جاپان کی ریولری بے تو یہ بھی ایک جگڑہ مسرسل گلوبل پیس کو تنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے انڈیا پاکستان انمیٹی وہ الگ ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ ملٹی پولر ورل بھی یہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں تو یہ ایشن اسٹیبلیٹی کو کیا کرتا ہے انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اب یہ جو پروسپیکٹ فار گلوبل پیس ہیں وہ اچھے ہیں کیونکہ نیوکلیر ڈیٹرنس آگئی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ ایک تو وار مونگرنگ جو اٹیٹیٹوڈ ہے اس کو ریڈیوز کرتی ہے سب کو پتا ہے کہ یہ ماس سلاٹر ہوگا اگر ہو گیا اور انسٹیبلیٹی کو کیا کرے گا انلیش کر دے گا تو نیوکلیر ڈیٹرنس کی وجہ سے آپ نے دیکھا جب سے نیوکلیر ویپن آئے ہیں تو وار وار ٹری ہوئی نہیں ٹھیک ہے ایران نیوکلیر اٹیک اگر ہم دیکھیں تو ایران کو نہیں بنانے دے رہے تو اسی لیے کہ یہاں تو وہ اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا یا اس پہ اٹیک ہوگا تو یہ کیا ہوگا کہ نیوکلیر ویپن بننے کی وہ کیا کریں گے مسئلہ آ جائے گا سب سے پہلے اگر دیکھیں تو جو گریٹ پاورس نہیں ہیں بڑھ ان کے پاس نیوکلیر کیپیبلٹیز ہیں تو سب سے زیادہ یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ گلوبر سیکیورٹی کے لیے مسئلہ ہیں جیسے ابھی یونائیٹڈ اسٹیٹس کا جو پریزیڈنٹ ہے اس نے یہ بیان میں دیا کہ یہ پاکستان کا جو نیوکلیر ویپن ہے نیوکلیر سیکیورٹی پہ ہمیں کر سینس روپیوں ہیں کہ پاکستان گریٹ پاور نہیں ہے اور وہ اپنے ویپنز کی اچھے طریقے سے حفاظت نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے تیسرے کسی وہ جو گروپ کو وہ ہاتھ میں آ جائے تو پاکستان انڈیا کی بھی اگر وار دیکھیں تو وہ بھی ایک ایشا کے لیے جو آرمگیڈن ہوتی ہے کہ ججمنٹ سے پہلے دیا ججمنٹ سے پہلے جو ایک ڈیسائیسی وار ہوگی یہ کہتے ہیں کہ ایشا کے لیے بھی یہ اس طریقے سے یہ رول پہ لے کرے گی ٹھیک ہے اور یہ جو ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا کا جو چانسز ہیں اٹیکاں جپان یا ساؤتھ کوریا وہ بھی ایک ایشو کریئٹ کر سکتا ہے بھر نیوکلیر ڈیٹرنٹس نے ان کو روکا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ گلوبل پروسپیٹس جو پروسپیٹس اور گلوبل پیس ہیں وہ نیوکلیر ڈیٹرنٹس کی ویدہ سے اچھے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملٹی پولریٹی کے چانسز زیادہ ہو رہے ہیں چائنا رائز کر رہا ہے ریشیا رائز کر رہا ہے انڈیا رائز کر رہا ہے ٹھیک ہے سی پیک آیا ہے ایکنومک گینٹس آئیں تو ریوائیول آف ملٹی پولریٹی کے چانسز زیادہ ہیں ڈیٹرنٹس ڈیٹرنٹس ڈیٹرنٹ موسیقی